لیتے ہیں آہ اٹھے ٹاپ لیول کے کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے آڈ ایڈیوکیشن آن پولٹیکل سیچویشن تو یہ آپ دیکھیں موٹیویشن کا تو میں کہوں گا یہ بہت سبجیکٹیب بہت پرسنل ہے باقی مجھے کیوں لگا جو بلستان کے سیورنٹس ہیں آہ اسکورنگ ٹرنڈ سبجیکس اسکورنگ ٹرنڈ سبجیکس جنو میں یہ کویشن دیکھتا ہوں پھر میں اس کی بات کرتا ہوں مجھے اس چیز پہ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ واقعی میں کوئی سبجیکٹ سکورنگ ہے اچھ اس کی ایگزیمپل میں اپنے دو ایٹمٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ایٹمٹ میں نے جب دیا تھا تو آہ میرے میرا یورپین اسٹری بھی میرا سبجیکس تھا اور جنڈر اسٹیڈیز پہلے ایٹمٹ میں میرے یورپین اسٹری کے آیت تھے 54 اور 55 مارکس جو بہت بلو نورمن ملی ہیں اور جنڈر اسٹیڈیز میں میں نے پہلے ایٹمٹ میں آئے تھے کوئی 83 اور 86 آپ یہ بغور سنیے ٹھیک ہے یہ فرنڈنگ کی جب بات ہو رہی ہے بلکل بڑے لوگوں کے اچھے مارکس آئیت ہے جنڈر میں اس وقت دوسرے ایٹمٹ میں آپ دیکھئے ان سیکنڈ ایٹمٹ اچھا اکیل یہ مائکروفون پلیز آف کریں میری آواز مجھے خود آ رہی ہے تو میں وہی بتا رہا تھا پھر دوسرے ایٹمٹ میں کیا ہوا دوسرے ایٹمٹ میں میرے یورپن اسٹری کے 82 مارکس آئے اور جنڈر اسٹریڈیز کے میرے 46 مارکس آئے تو اب اس پہ میں پتہ نہیں کیسے ڈیسائیڈ کروں کہ واقعی میں کوئی اسکورنگ سبجیکٹس ہیں کوئی ٹرنڈ ہے اسکورنگ کا کی نہیں ہے یورپنی اسٹری میں لوگ بہت اچھا مارکس لے لیتے تھے بہت سارے پہلے جتنے بھی ان کے اس سے پہلے ٹرمز تھے مطلب اچھے خاصے ان کے مارکس آتے تھے مگر جب ہماری باری آئی جو یو ایس اسٹری تھا بہت سارے پیپل فلنگٹ یو ایس اسٹری ان کے بڑے کم اور بڑے گندے مارکس یہاں پہ یوز کرتے ہیں کہ بڑے گندے مارکس آئے مطلب یورپن یو ایس اسٹری میں ان کو تقریباً ستر اسی نووے تک مل جاتے تھے تو اب ان کو کوئی ترٹی نائن فورٹی فورٹی فائی فیفٹی کے ہی قریب قریب مارکس ملے ہیں تو میرے لیے کوئی پرسنلی فور می کوئی اور شاید آپ کو بتا دے پرسنلی بیسٹ ان مائی ٹو ایکسپریئنسز بیسٹ ان ایکسپریئنسز اف آدھر ایس پیرنس اور ایکزامز کا تو مجھے لگتا ہے کہ دیر ایس نتنگ لائک سکورنگ سبجیک ایس اسٹری سبجیک ایس اسٹری سبجیک ایس اسٹری سبجیک آپ اس سبجیک کو کتنا جانتے ہیں آپ نے پیپر کو کیسے ایٹمٹ کیا ہے کس طرح سے لنک کیا ہے ہاں ون تینگ ہلپ یو فور شور ایسے سبجیکٹس لیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو تاکہ آپ کے لیے وہ کنیکٹیوٹی برقرار رکھنا مشکل نہ ہو جیسے میں نے لیا تھا آئی آر آئی لو جنڈر سٹیڈیز یورپین اسٹری اب یہ ایسے سبجیکٹس تھے کہ ان کے آئیڈیاز کہیں نہ کہیں پہ آپ یورپین اسٹری اب دیکھو آپ جب جنڈر سٹیڈیز پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایکسپلوٹیشن کی بات آئے گی ورلڈ وار کی بات آئے گی کہ ورلڈ وار کے بعد کس طرح سے ویمین کیم ٹو دا فور پرنٹ ہائی لائٹ ہوئے تھے انہوں نے کام کیا تھا جب آپ یورپین اسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آئی آر کے چیزوں کا پتہ ہو رہا ہے کہ ایٹی ایٹی سے لے کے سیونٹی ایٹی نائن سے لے کے جو فرنچ ریولیشن تھا سیونٹی نائن تھا مجھے تھے سیونٹی نائن سیونٹی نائن سے لے کے ابھی تک کیا ٹرنڈز دے ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا یہ جب اب یورپین اسٹری پڑھتے ہیں the same thing is with the I.I.R کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے تھے اسٹیٹس کیا تھا نیشن اسٹیٹ کیا ہے so they all are overlapping if you really if you really prepare them مگر ان کو اچھے سے آپ پڑھیں گے بکس پہ پڑھیں گے تو one way or another آپ کی چیزیں بڑی تیار مطلب آپ دیکھیں I.I.R میں بھی کولڈ وار بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے مطلب اور آپ دیکھ لیں یورپین اسٹری میں بھی ہے ٹھیک ہے اب انٹرنیشنل لو میں بھی کولڈ وار کے مطلب کچھ مسئلے تھے کہ کہاں پہ کون سے تیریٹری میں آپ جا سکتے ہیں کون سے تیریٹری میں آپ نہیں جا سکتے and if you are good enough آپ جنرے سٹیڈیز میں بھی کولڈ وار کا کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں so these are very connecting you know linking subjects کے ایک دوسری کے ساتھ کیسے لنک ہیں اب یہی چیزیں آپ کے current affairs کے ساتھ لنک ہیں آپ I.I.R پڑھتے ہیں current affairs پڑھتے ہیں ٹھیک ہے they all اچھا ایک چیز وہی ہوتا ہے کہ never see anything in isolation کہ میں ایک سبجک پڑھنا ہوں تو ختم they all help you building you know your argument properly یہ بیڑے آپ کے argument properly رکھتا ہے جب آپ بہت ساری چیزوں کو comprehensive پڑھتے ہیں مطلب یہ میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آپ اوپر کھڑے جس طرح سے کسی building کے اوپر کھڑے ہونا فلائٹ میں جانا وہاں پہ نیچے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر نظر آ رہیے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے اور کون سا کہاں پہ روڈ لنک ہوتا ہے so that is how your approach to preparing CSS should be تو اسی لئے میں کہتا ہوں سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ compulsory کی تیاری کریں compulsory جب current affairs آپ پڑھیں گے جب پاکستان affairs آپ پڑھیں گے بہت آپ کے لئے easy ہو جاتا ہے پھر آپ کے optional کو select کرنا کہ current affairs پڑھنے کے بعد are you good with international relations میں جائیں پاکستان affairs کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میں انڈو پاک میں جاؤں کہاں پہ جاؤں کہ آپ کے لئے easy ہو جائے آپ کے لئے comfortable ہو جائے اور دوسروں سے مشورہ لینے کے بجائے آپ خود جا کے اس کے syllabus دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے دو تین سلیبس جو اس کے outline سے وہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کی سمجھ آ رہی یہ کہ نہیں آ رہی آپ کو لکھ سکتے کہ نہیں لکھ سکتے جو آپ خود پہ apply کریں اور something which interests جو interesting ہے وہ لیں دا کہ آپ کے لئے پڑھنا بھی آسان ہو جائے آپ اس کو اچھے سے پڑھیں آئی ہاں تک کلیر ہے یہاں پہ کسی کا کوئی question ہے آپ مجھے بتا دیں اور اسی چیز پہ ہم باقائدگی کے ساتھ بات کرتے رہیں گے مگر میں personally I do not believe کہ آپ بار بار کسی اور کی help مانگیں بار بار کسی کو پوچھیں کبھی اس csp officer کو کبھی اس کو پوچھیں کبھی اس مندے سے I do not believe in such things personally میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی know yourself the best nobody knows you better than you تو آپ یہ سیکھیں کہ آپ سیکھتے کیسے ہیں آپ ایک نئے چیز کو کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں آپ نے نیا سبجیک پڑھنا شروع کر دیا آپ اس کو کیسے پڑھیں گے ایک تو یہ ہوتا سلے بس ہے and you just go blah blah you are ریڑنگ it second one is کہ you understand you know کہ اچھا ہو کیا رہا ہے that understanding is very important for چیز کیونکہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی question تھوڑا سا differently بھی آجائے تو آپ کے لیے اس کو ایٹمٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ چیزیں بڑی سیدھی نہیں ہوتی سٹریٹ فورورڈ آپ کو question نہیں پوچھتے وہ دو تین چیزیں ملا کے پوچھتے ہیں آپ ورلڈ وار ون پہ ایسے نہیں پوچھیں گے کہ what were the causes of the world war وہ کہیں what were the contributing factors آہ ان ان وہ کہتے ہیں کہ 19th century میں کوئی 1870 میں جو جرمن یونیفیکیشن ہوئی تھی تو اس میں کون سے ایسے factors تھے جس نے world war ون کو جنم دیا اب اگر آپ نے یورپین history کو اس طرح سے نہیں پڑھا تو آپ بس شروع ہو جائیں گے یہ ریزن آپ اس کو لنک کر پائیں اس کو بہت براڈلی آپ کسی سبجٹ کو دیکھ لیں اس کو پڑھیں وہ اتنا مشکل ہوتا بھی نہیں ایک اچھے بک میں یہ مل جاتے ہیں چیزیں باقی بات یہ کہ جتنے بھی بیگراؤن کے لوگ ہیں وہ کیوں ایک تو کوالیفائی نہیں کر پاتے دوسرا ایسے میں بھی ایسے بھی کوالیفائی نہیں کر پاتے تیسرا یہ کہ ان کے مارکس بھی بڑے برے آتے ہیں کہ اگر وہ کوالیفائی کر بھی لیتے پاس بھی تو وہ ایگری گیٹ میں نہیں آتے اس کے سب سے بڑی سب سے بڑا ریزن اس کا یہ ہے کہ جناب امہ سے صرف لوگ اکبار اٹھا کے ڈان لائیبری میں گستے اور پورا دن اسی اکبار کو کلموں کے ذریعے لائنز لگا لگا کے اس کو رنگا رنگ کر دیتے وی آتے سیچسفائی کہ آپ 8 آور سی لائیبری بہت بیٹ 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 اور یہ بار بار فیل ہونے باوجود بھی بار بار یہ لوگ یہ ہی کرتے بہت دفعہ ان کے رائٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پڑھنے پہ زور دیتے بہت دفعہ ان کے پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ رائٹنگ پہ زور دیتے اب اس کو بیلنس کرنا آپ دیکھو میں آپ بتاتا ہوں ایک اسیسمنٹ آپ بھی کریں اپنے آپ پہ جب آپ بہت لوگوں کا سنیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ اپنی میرا ایک اس تینس تھا ہی میں بڑا اوڑو گیا بڑا ایک سائٹڈ گیا تھا کہ مجھے لیٹریچر پہ لکھنا تو ایس سٹارت رائٹنگ میں یہ کہنا بولی گیا تھا ایت آؤٹس اپ مین انتردکشن میکی میرا میری آرگیمنٹ کیا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے لوگوں میں جو نہیں کرتے دوسری بات یہ کہ آپ کی میموریزیشن بھی اچھی ہونی چاہیے جو بہت ضروری ہے میموریزیشن یہ ہوگا کہ ایک کوئسشن آیا اس کے اوپر آپ کو اگر دس بارہ آؤٹلائنڈ یاد ہیں وہ اس وقت آپ کو یاد آجائیں پھر آپ کی انگریزی اچھی تو آپ اس پہ کچھ نہ کچھ لیں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپر کو ایٹمٹ کیسے کرتے ہیں پیپر کو کس طرح سے بہتر بناتے ہیں ہمارے ہم بلکل پیپر ایٹمٹ کے کوئی بھی نہیں ہیں ٹکنیکس نہیں ہیں اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پنجاب بیس ایگزامینیشن مطلب پنجاب بیس کا مطلب میرا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں ہیں جو بناتے ہیں پیپر جتنے بھی ہیں جو مارک بھی کرتے ہیں پنجابی جو مارک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مارک کرتے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اسی طریقے سے لکھیں کہ اس ڈال دیں آپ کے آؤٹلائنز کلیر ہونے چاہیئے آپ کا پیپر جو پیپر فورمیٹ ہے آپ اس کو آؤٹلائنز کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اس پہ کام کریں پرانے سبجیکٹس کے اس پہ لکھیں کہ اچھا یہ کوئیسن آیا اور پھر خود دیکھیں دو تی دن بعد اس کو کریں پھر چھوڑ دیں دو تین دن بعد دیکھیں کہ if you are the examiner اس وقت بس آپ لکھیں آپ یہ نہ سوچیں کیسے لکھ رہے ہیں دو تین دن بعد خود دیکھیں کہ آپ کے مسٹیکس کیا اگر آپ examiner ہیں آپ ٹوئنٹی میں سے اس کو کتنے مارکس دیں گے جو جو گزرنا تو میں بھی کرنے لگاؤں یا فیملی نے پریشر کیا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ان پروسس سے گزریں اور ایسے کو جب ہمارے ہم بہت سارے میرے دوست ہیں جو مجھ سے ایسے چیک کراتے ہیں مجھ واللہ کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈان سے نکال نکال کے ایکسپریشن یہ ڈالے ہوئے جہاں پہ ضروری ہے نہیں وہاں پہ ایکسپریشن آپ نے نہیں لے کے آنا ہے ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ جو بھی سیکھا اس دن اس کو گسیڑ دو یہ بہت برا ایک ٹکنیک جو ابھی تک ہمارے لوگوں میں چل رہا ہے you need to be clear relevant اور وہ relevant آپ اس وقت بنتے ہیں جب آپ پڑھ پڑھ کر 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 مطلب میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ تین گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو آپ تین گھنٹے لکھیں بھی تاکہ اس لکھنے سے آپ کو فائدہ ہو اوکے سم ڈیو پیپل ہی جو ہی ڈیس اوکے ٹویل پیپل ہی جو ہی جو گو اوکے کو ریکمین سم گو بک سر کمپل سری سبجیک اچھے ایسے کے لیے میرے پاس کوئی بک نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایسے کے لیے اگر آپ بک کچھ ایسے اگر کسی نے لکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ تو سکتے ایسے جسے جمال ناصر ہیں جمال ناصر ہی ہوں گے مجھے نام یاد نہیں آرہا جب ان کا میں نے پڑھا تھا مجھے بڑا اچھا بڑی اچھی بک لکی تھی کہ اس نے کلیرلی ایسے کے بارے میں کہا تھا اور کچھ ایسے لکھے بھی تھے انہوں نے تو وہ بک لے لیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا چیزوں کو اور اگر آپ میں سے کسی نے تیسیز لکھا ہوا ہے تیسیز اپنے ایم فیلم ماستر میں مگر منی تیسیز ایسیز کو کہتے کہ آپ کی ایک کروں گا کہ بی بی سی الجزیرہ دی گارڈین یہ آرٹکلز ان کے پڑھیں مگر اس کو پورا دن یہ نہ پڑھیں اس کو مخصوص ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹائم دیں مگر نہ ٹال ٹائم اچھا آپ کی انگلیش اگر بہت یہاں پہ سپوز کہ یہ انگلیش ہے لکھ یہ کمپوزیش کلاس میں آپ کے گریمار ٹھیک نہیں کروں گا کہ یہ آئیڈیا یہاں پہ اچھا نہیں آ رہا ہے اسے کے لیے سو آئی آئی ہوپ انڈسٹین کہ اس نات گریمیٹک لی گریمار کلاس تو آئی بی ریکٹیفائن گریمار مستک سیر ہاں آئی 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 لائٹنگ دن کہ یہاں سینٹینس لکھنا ہے کہاں پہ نہیں لکھنا ہے تو یہ کرنٹ ایفیرز کے لیے یہ لے لیں باقی جو ٹوپکس ہیں اس ٹوپکس پہ آپ گوگل پہ لکھ لیں اس ٹوپک کو جو متعلق جیز آتی ہے مطلب اگر کرنٹ ایفیرز کے ایکنیمی پاکستان اب اس پہ آپ ریسرچ آٹیکل دیکھ لیں جو پورا پورا ایک ریسرچ آٹیکل کوئی ہوگا دس پندرہ پیجز کا وہ پورا آپ کے ساتھ بہت پہلے والا ایشیوز بتا دے گا کرنٹ بتا دے گا بڑے اچھے انیل ایسیز سے بتا دے گا اور آپ کے لیے ایکنیمی ایشیوز کلیر ہو جائے گا اور جو کرنٹ افیرز میں آپ اس کی اپنے تیاری کیے سیم تنگ will help you in your ایسی کیونکہ ایسی کئی آسمان سے تو نہیں آتا ایسی کے چند ایریاز ہیں جو بار بار اگر آپ دیکھ لیں ایسیس کریں ایسی کے پیپرز کو چند جگہوں سے ایسی پیچر ہوگا یہ ہے اگر کوئی اور انہیں ہے تو یہ اپنے انوارنمنٹ پہ آجائے گا یا آئی ٹی پہ آئے گا تو اگر آپ ان دس ٹوپیس کو اچھے سے تیار کریں آپ ایسی پر ایوری پیپر آپ یہ کریں کہ تیار کریں تو اگر پاکستان پیپر پیپر طریقے سے کیونکہ آپ کے مارکس بھی اچھا سکتے اسی کو آپ ایسی میں کر سکیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسی کی تیاری کر رہے ہیں اس ہے ربیش آپ ایسی کی تیاری کیسے کر سکتے جب آپ کسی اور چیز کی تیاری نہ کریں اسی لئے لوگ کہتے کہ سر ہم لکھتے لکھنے لگتے تو ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے کہ آپ کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتا آپ کے پاس نولیج ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اس کی مطلق آپ ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں نورملی ہم سب کو پتائے کہ ایڈوکیشن کیا ہے مگر اس پوچھا گیا ہے آپ نے پیسیفکلی اس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان افیرز کے لئے آپ اکرام ربانی کی بک بھی دیکھ سکتے جو بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ لکھا ہوا ہے مگر اکرام ربانی کی بک مجھے لگتا ہے بڑے ڈیٹیلز کہاں کہاں سے شروع ہوا پائی فیرز پلان آیا تو کیا کیا تھا اس میں اور وہ کیوں فیل ہو آئے everything is انومی there everything is already you know discussed there you just need to read them you just need to memorize them اب memorize کیسے کریں وہ کیسے کریں that's up to you ایک گروپ بنائیں اس کو پڑھیں لکھنے لگیں اس پہ آپ جب اس پہ لکھیں گے تو آپ کے لئے بڑا easy ہو جائے گا کہ آپ اس کو remember کرتے ہیں اس کو memorize کرتے ٹھیک ہے تو یہ بڑا important ہے مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی unison میں ہوتی ہے nothing stands alone in cs آپ اب دیکھیں composition کتنا important اتنا important ہے کہ آپ کی انگریز جی بیسک آپ کو سنٹینس لکھنا نہیں آتا ایک بیسک انگلیز سنٹینس اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا آپ کری نہیں سکتے تو پہلے آپ کو جا کے اس کمپوزیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا پراپر سنٹینس لکھنا سیکھنا پڑے گا پراپر پیرگراف لکھنا سیکھنا پڑے گا اور اس پیرگراف کو انگریز کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کے آئیڈیا نہیں ہوتے کہ کون سا آئیڈیا میں کب لکھنا ہے تو وہ کلیر نہیں ہوگا چاہے آپ کو کتنی اچھی انگریز کیوں نہ آتی ہو آپ لکھی نہیں ہوئی نہیں مجھے لگتا کہ it is not alone کیونکہ آپ کسی پیپر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں I was you know attempting a question in general studies I included IR ILO you know میں نے European history بھی پاکستان کے متعلق دیا تھا so it's a total package کہ آپ اچھے سبجیک کو تیار کریں ایک سبجیک کو تیار کریں that سبجیک will help you to prepare the other subjects to attempt other papers so یہ بہت ہی ایک ضروری سی بات تھی یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا دیں کہ nothing is done in isolation things work very closely بہت closely وہ کام کرتے ہیں آپ کے css میں اچھا اب ایسے کی اگر بات کریں چونکہ this class is specifically about subject selection میں آپ بتا دیئے جو میں سمجھتا تھا کہ سبجیک selection میں یہ ہونا چاہیے آپ خود دیکھ لیں میرے متعلق کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کمپرسی آپ تیار کریں کمپرسی سے آپ پاکستان جب پڑھیں گے تب آپ کو ایزی ہو جائے گا آپ کیا لیں آئی آر لیں اب یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہم کچھ نہیں پتا ہوتا ہم کسی دوست نے کہتے ہیں کہ سبجکس سجیسٹ کرو ہم وہ سبجکس لے لیتے ہیں بکس خرید لیتے ہیں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جب ان کو پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا جو موٹیویشن لیول ہے آپ دلی نہیں کرتا پڑھنے کا بہت سارے بکس آپ رکھتے ہیں پہلے یہ آڈنٹیفائی کریں کہ what کی انگریزی ہے تو انگریزی کو بہتر بنائیں جب آپ کی انگریزی بہتر ہوگی تو آپ کے لیے سبجکٹ کو پڑھنا بھی مشکل نہیں ہوگا اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا ڈان کو آپ بڑی جلدی سے پڑھ پائیں گے اگر اب اس کو دو گھنٹے لگا رہے ہیں آپ پھر اگر آپ کا ابھی بھی کوئی 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 پتائیں اگر کوئی کنفیوزن ہے مجھے لگتا کہ بہتر بیسکلی کلیرلی اس چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اگر آپ اس بیسک سے چلنا چاہیں گے یا نہیں چلنا چاہیں گے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جی 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 زیا آپ کوئیسن کرنے لگے ہیں یا کیا ایشو دیکھیں میں پھر سے آپ کو ایک اور اگزیمپل سے بتا دوں کہ ایک چیز تو آپ دماغ سے نکال لیں کہ آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے آپ کے انگریز پہلے کتنی اچھی تھی آپ نے کتنے بکس پڑھے ہیں بہتری انہیں تو آپ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے سی 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 نید ٹو نکال پھینک دیں اور دیکنسٹرکٹ کریں اس کی تیاری کو نئے سی سی کریں اور چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھیں جو آپ پہلے لکھتے آئے ہیں there's a different thing of CSS کے حوالے سے you need to write differently پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کو academically لکھنا پڑے گا academic کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو sentence آپ لکھتے ہیں وہ clear ہو بلا وجہ کہ no iis words unusual words iwill not say difficult words unusual words آپ نہ لکھیں اور unusual words کب آپ لکھتے ہیں جب آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ سب synonyms کہیں پہ اٹھاتے ہیں کسی book سے اچھا جناب میں نے اس book سے synonyms اٹھا دیا تو اس کی جگہ پہ میں نے کچھ اور use کر دیا it doesn't go like that اس کی meaning اس طرح سے نہیں آتے synonyms and intronyms are good for your mcq's paper جو objective پاتے وہاں پہ یاد کرنے کے لیے this doesn't work in your essay or general writing every synonym does not or intronym does not define that right description of that word کہیں یا اس کو sentence کہیں جب book پڑھتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جس sentence کے لیے جس word use ہو رہا ہے تو یہ right word آپ سیکھ لیں relevant word آپ سیکھ لیں آپ فیچر نہیں لکھ رہے کوئی ٹھیک ہے کوئی کاریٹیو کام نہیں کر رہے ایک چیز آپ کو سمپل زبان میں اپنے examiner کو سمجھائیں کہ یہ ہے this is this nothing more than that آپ اپنی انگریزی شو کارس نہ کریں وہاں پہ وہ آپ سے بہتر انگریزی جانتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بہتر انگریزی پڑھی ہے جب آپ شو آف کرنے کی کوشش کرتے اس کے چکر میں آپ ununderstandable بن جاتے ہیں inexplicable انہوں ہو جاتا ہے آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی اس بندے کو کہ کہنا کیا چاہ رہے ہو یہ بندے نے مجھے اسے کچھ بھیجا پیرگراف میں تو دنگ رہے گیا کہ اس میں میں پڑھوں تو کیا پڑھوں مطلب اتنے عجیب غریب سے وہ شیکسپیر کے زمانے انگریزی اس نے لکھی تھی میں نے کہ بھائی تم کھرنا کیا چاہ رہے تم کیا چاہ رہے تمہاری انگریزی میں سمجھوں یا میں ایکسائٹڈ ہو جاؤ کہ تم نے اتنے بڑے عجیب سے ورڈز یوز کی ہیں اگزامینر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ انگریزی کو جو لٹری انگریزی یہ نہیں چلے گی وہاں پہ باقی آپ ٹرنز لکھ سکتے ہیں آپ جارگر لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم مشکل ورڈز لکھیں یا نہ لکھیں مشکل ورڈ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہاں ایک ورڈ ہوتا جو بولنے میں شاید تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو ہمارے لئے کہ ہم بول نہ پائیں یا تو آپ کو آتا یا نہیں آتا ٹھیک ہے ایک پولیٹکس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کو پولیٹکل ٹرمز کا نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ سیلیکٹ اور الیکٹ میں کیا فرق ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈیمکریرسی کیا ہوتی ہے یہ ایسے بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ پتا ہونا چاہیے تو یہ چیزیں جب آپ اپنے questions میں لکھتے ہیں اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ واقعی اس نے پڑھا ہوا ہے اور جس چیز کے مطلق مجھ نہیں آئیے can you please make it understandable more مجھے زیادہ سبجائے اس کوششن کو جی میتاب ویٹن ویٹن ویو اچھا اچھا this is how to relate book مجھے سمجھ آگئی تمہارے question کی کہ جو پڑھ رہے ہو تو اس کو کس طرح سے اس css کے مطلق یا paper میں لکھ سکتے ہیں اچھا یہ process میں بتاتا چلوں کہ this process doesn't happen you grow it you develop it ٹھیک ہے یہ چیز آپ develop کرتے کیونکہ پہلے تو آپ کسی بھی language میں develop کرتے اگر آپ کو اپنی language میں کہوں کہ اور اس پہ question آیا now you are confused کہ مجھ کو کیا کرو تو آپ 3 questions پوچھیں خود کو what how and why what is it the question asking ٹھیک ہے جو بک پہ جو بک میں ہے کیا ہے جو کوش چیز کے مطلق یہ مطلق آپ نے کچھ پڑھا ہی ہوگا اس کے مطلق یہ آئے گا information information کیا ہے information is on democracy پاکستان کی democracy کیا آپ نے اس کو پڑھ لیا اور اس پہ question آیا تو پہلے آپ پوچھیں گے what is the question asking question آپ سے پوچھ کیا رہا ہے سب سے مشکل اور سب سے important چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اس question کو سمجھیں کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے اور یہ آپ پریکٹس کریں کو سمجھ نہ پریکٹس کریں پیپر اٹھائیں پیپر اٹھائیں پیپر پاسٹ کے سبھی کوسٹن جو آپ کتنے کتنے اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے سیدھا بلکل نہیں پوچھیں گے وہ پوچھیں گے what is the relationship of democracy with education can educate can more can more literacy lead to democratic system in Pakistan آپ نے سمپل پڑا ہے literacy and education یہ آپ کے دماغ پہ آپ دونوں کو کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں how democracy and literacy are connected یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے آپ کے برے میں جتنا پڑھیں گے جتنا آپ کے پاس علم ہو گا یہ بہتر سے بہتر چیزیں ہوتی جائیں گی پھر آپ پوچھتے کہ why democracy and literacy are important آپ کہتے ہیں جناب جب educated ہوں گی نہیں لوگ تو ان کو democratic process کا پتہ ہی نہیں چلے گا وہ exploit ہوں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جائیں گے اسی لیے education is very important کہ آپ اس کو democratic soul آپ دے دیں کسی ملک کو وہ ڈریں گے نہیں ان کو پتہ ہوگا اپنے right کا this is how پھر آپ examples دے دیں ملک سے کافی عدد جگہوں سے وہ examples کہاں سے آئیں گے پڑھنے سے آئیں گے جو آپ کا wide area جو آپ جتنا آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اتنی زیادہ لکھ پائیں گے ملک یہ بہت difficult ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز کے اوپر اپنا opinion دیں اس level پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس opinion ہونا چاہیے ایک well established opinion اگر آپ سے یہ پوچھے کوئی کہ یہ جو بجٹ آیا ہے آپ اس پہ کتنی بات کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے پہلے بجٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ کیا ہے پاکستان کے مسئلے کیا ہیں اس بجٹ میں کن کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان سے یہ مسئلے حل ہوں گے اب یہ کہا سے آئے گا یہ بک پڑھنے سے آئے گا یہ روزانہ آپ کو نیوز پڑھنے سے آئے گا انیلیسز آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگوں کے اخبار پڑھیں گے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں کس طرح سے چیزیں کنیکٹڈ جب آپ کو ایک حولیسٹک حولیسٹک میز ڈیٹیل آپ کے پاس ایک انڈیسٹیننگ آئے گی سب چیزوں کا تمہیں پتا ہوگا ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کتنا فنڈ آتا ہے کیونکہ نے میرے ساتھ بھی یہ مجھ نہیں پتا چیزوں کا پھر بہت پھر پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پھر 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 نکل آئے جتنے باقی سندھ کے پنجاب کے لوگ ہوتے انڈیسٹی پھر پھر بیر نیچرل سی بات ہے مگر بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے فیملیز میں بیروکریس نہیں تھے یہاں پہ سیکھنا وہاں پہ سیکھنا اپینین کریٹ کرنا اچھا میرا اپینین یہ ہے آپ اپینین کریٹ کیسے ہوتا ہے آپ کے پڑھنے سے لوگ دو طرح کے ہوتے وہ کسی اور کو سنتے ہیں پھر انسی کی اپینین توپ دیتے ہے چاہ میں تو ایسے سوچتا ہوں حالان کہ آپ نے کسی اور جگہ پہ پڑھا ہوگا کہ اس بندے نے یہ بات کی اور پھر اس کو پڑھتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دو تین آرٹیکل پڑھتے ہیں ایک چیز کے متعلق جب یہ آپ آنسر کریں تو آپ کے لئے آنسر 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 یہ تین چیزیں آپ پڑھیں تین چیزوں کو دیکھیں چیزوں کو اپلائی کریں اب اپلیکیشن دو موس ڈیفکل پارٹ اپلیکیشن آپ ابھی پڑھیں گے مگر بڑی دیفکل جو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ اس کا ریزلٹ بڑا لیٹ آتا ہے مجھے بڑے کسی بڑا ایک ایسیمپل تھا کسی اور کا ہے مجھے یاد نہیں آرہا اس کا نام وہ کہہ رہا کہ جب آپ نے میٹرک کرتے کرتے دس سال لگا لیے تھے تو آپ اور بارہ سبجیکٹ پیپر دے اگزام دے رہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی تیار رکھے او دے دیں تو اسی طرح سے یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دو مہینے میں تیاری کیے تی مہینے میں تیاری کیے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے وہ بس شروع ہو جاتے ہیں کہ میں بھی دو مہینے میں تیاری کی اور آپ کو انگری جی کا ایک سنٹنس لکھنا نہیں آتا اور آپ نے دو مہینے میں تیاری کرنی ہے اب ہمارے جو ماشاءاللہ ڈاوپر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اس کی سکولنگ اس کا فیملی بیرگراؤنڈ جن سکول میں جن کالوجز میں پڑی ہیں وہاں پہ مسلسل ایک عمور کا رواج تھا لکھنے کا رواج تھا ہمارے آپ خود بتائیں کہ ہم نے کتنا لکھا ہے تو ہماری وہ جو لکھنے کا ایکسپریشن ہے وہ ٹھیک ہے ہی نہیں ہم لکھی نہیں پاتے اچھے سے بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لکھنے تو اس چیز کو ڈیویلپ کرنے کے لئے یونی ٹائم پہلے تو آپ ڈیویلپ کریں کہ لکھ پائیں اس کے بعد آپ اتنا اچھا لکھ پائیں کہ اپنے آئیڈیا اس کو کنوے کر پائیں ہم کہتے ہیں کہ کتنا اچھا لکھتا ہے کتنے اچھے words use کرتا ہے کتنے اچھے expressions use کرتا ہے چلیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اچھے expression use کرتا ہے now my question is کہ وہ جو اچھے expression use کرتا ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ پا رہا ہے کہ نہیں کہہ پا رہا that is what examiners use in the examination that is the most important part اگر آپ میں سے کسی نے یہ سیکھ لیا اس پہ کام کر لیا میں بھی سے guarantee کرتا ہوں کہ آپ with with your homework with your dedication you will qualify this exam this is not like one of the you know rarest exam ہر سال 500 لوگ 600 لوگ clear تو کر لیتے ہیں اگر وہ نہ پاتے کسی دو تین لوگوں نے clear کر پاتا تو ہم کہتا وا واقی this is rare you know so this is not like something harm then you need to work then you need to dedicate your time to this اور اچھے سے آپ کو self assist کرتے پڑھنا چاہئے جب آپ self assessment نہیں سیکھ پائیں گے تو آپ confused ہی رہیں گے کبھی اس سے پوچھنا کبھی اس سے پوچھنا کبھی کوئی advertisement دیکھ لی اس طرف چلے گئے کبھی کسی چیز پہ چلے گئے سیکھ شروعی بی optimistic in css questions and any misconceptions related to essay writing optimistic دیکھو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمیں جب یہ ہماری training ہوئی تو ایک تو یہ تک css سے پہلے ایک بات کرنا return clear کرنا ایک ہوتا training کے بعد جو ہمارے ctp ہماری ہوئی تھی تو اس میں میں نے ایک بات سیکھ لی وہ ایسے لوگ چاہتے ہیں جن کے پاس solutions ہوں حل ہو وہ ایسے لوگ نہیں چاہتے وہ تو 20 کروڑ عوام ہے نا بتاتے کہتے یہ you an officer you do not deserve to be an officer تو آپ کو privileges کیوں ملے جو باقی لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں وہ نام اسی لئے مل رہا ہے کہ آپ جا کے solutions دیں alternatives دیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے تو اس طرح سے solve کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے questions ہیں جتنے بھی آپ سلوشن 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 اگر اچھا خاصا اس میں آپ خود کو مگن کر لیتے ہیں تو آپ کے چانس ہیں کہ سلوشن 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 نہیں دے سکتے ہم نہیں کہتے گلا نہ کرو کام کرو تو کام کرنے والا بندہ کبھی یہ نہیں کہے گا اس سلوشن نہیں وہ کہے گا کہ یہ سلوشن ہے بس ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں پڑھنا ہے تو سلوشن ہمیں پتا خود چل جائیں گی اور ایسے میں کوشش کریں ایک ہی فوکس رکھیں ایک ہی پوائنٹ آف بات کریں دو دو چیزیں نہ لیں دو سو پیغمبر آپ فوکس کریں کرس پہ آپ کہتے بلیسن ہے جیسے انفرمیشن ٹکنولوجی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں is it a بلیسن اور is it a کرس تو ایک ہی پوائنٹ لے لیں آپ اس کو پروف کرتے جائیں گا آپ کہیں کہ وہ کیسے بلیسن ہے اور اور آپ ریکمینیشن دے سکتے ہیں کہ اس کو اور کیسے بہتر کرسکتے ہیں چلیں آپ کہتے ہیں کہ these are some of the issues مگر they can be overcome اور آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آجی اور کوئی question ریفرنس is the soul of your writing جب آپ it will show کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور رہے کہ آپ ڈاؤن سے شروع کریں تو آپ اچھا دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں جس css recommended books ہیں جو ان کے اپنے recommended جن کے سلیبس میں ہیں مجھ 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 بک میں لکھ ایس ایس پڑھیں میں نے اسے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی ایشو لے لیں اس ایشو پہ آپ آرٹیکل بھی پڑھ لیں ریسرچ آرٹیکل جنرل آرٹیکل جو ہوتے ہیں جو پندرہ پندرہ بیس پیجز کے ہوتے ہیں and they are very good very academic writing ہوتی ہے ان کی تو سی ایس ایس ریکمینڈ بکس آر ریلی گوڈ مگر بائی سی ایس ایس ریکمینڈ بکس آئی دو نوٹ میین دوز دوز بچہ available in علمی are you know published like these publications جو صرف you know according to syllabus ہیں میں کہتا ہوں کہ syllabus کو follow کریں مگر وہ syllabus کے بیس پہ جو books انہوں نے چاپی ہیں وہ نہ کریں مطلب syllabus میں آپ اگر لکھا ہے کہ کوئی بھی topic آپ اٹھا لیں current affairs کا لے لیں کہ پاکستان's foreign policies throughout you know is free اب یہ ایک topic ہے syllabus میں ہے suppose کریں let's assume and Pakistan affairs آپ اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک research article میں اگر اس کے اوپر بڑا اچھا لکھا ہے تو آپ وہ پڑھیں کسی اچھے بک میں آپ سب اس کا ایک chapter ہے آپ وہ پڑھیں ایک اس کی بک بڑی پیاری ہے css کے حوالے سے governing the ungovernable ڈاکٹر عشرت حسین ہے اس نے تو ار ایک topic میں ماشاءاللہ بہت اچھی سی ایک article پڑھی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ سب وہ بک پڑھیں for basic understanding and you know how properly he has managed these things that is very important book اس میں آپ کو current affairs کا بھی پاکستان کا issue اللہ ہو جائے گا اور آپ کے پاکستان affairs کا بھی مسئلہ اللہ ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک issue کو سرے سے basic سے لے کے وہ issue کو انہوں بڑا آج تک بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا کیا کیا ہوا کیا آپ کے basic understanding جب آ جائے گی پھر آپ انہوں اس book سے اس book سے دیکھ سکتے ہیں بڑا آپ کے لیے you know helpful ہوگا وہ اور یہی books ہوتے ہیں ان کو جب آپ اچھے you know writers کا پڑھتے ہیں آپ کے expression you know خامقہ خود بخود وہ اچھی ہوتی جاری جاری ہوتی ہے پر آپ اس کو تورا سا consciously اس کو practice کریں گے تو اور بہتر ہوگی دیکھیں the ones who read books آپ ان کی wakeability دیکھیں جو بات کرتے ہیں بجائے ان کے جو book نہیں پڑتے ہیں you know hey we کہیں پہ سن کے آئے ہوتے ہیں آپ ان میں بڑا you know differentiate کر پائیں گے اچھا اس کو دیکھے کس طرح سے بات کو اپنی رکھتا ہے کہاں پہ اس کو پتا ہوتے ہیں کون کی بات رکھنی ہے they all are book you know readers so that is very important چلیں i will take your you know questions later on for the first session i think it was lovely knowing you آپ لوگوں کو آپ you know application کا بھی پتا چل گیا ہے کل سے ہم واقعیدگی کے ساتھ شروع کریں گے اسے کے اوپر اور اسے ٹائپس کہیں گے اسے کیا ہے اور lecturing ہماری ہوگی اور i hope کہ آپ ٹائم پہ آئیں گے اور ڈسپلین قائم رہے گا and جتنے بھی لوگوں کو issue ہوئے ہیں وہ issue solve ہو جائیں گے and yeah there's it there's a thank you so much and i will see you you know tomorrow میرا یہ ہوتا ہے کہ میں سارے classes ایک ہی ریدم میں لے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ انہوں دو دو تین دن دن انہوں ویٹ کریں کہ دو دن بعد کریں and i will give you home work اور home work آپ نے کرنے ہیں اور home work کو میں ادھری آپ کے سامنے screen on کروں گا اس کو میں check کروں گا mark کروں گا ٹھیک ہے سب کے home work جتنی assignments آپ کے ہوں گے تبکہ سب کو فائدہ ملے